hola amigos welcome to the football news this is ab malik تو کیسے ہو میرے football کے دیوانوں ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے لائے ہو کچھ latest اور interesting football stories تو اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو please subscribe کر لیجے آپ کو ساری football related interested stories اس کے اوپر مل جائے گی تو فرسٹوری میں ہم بات کریں گے کیا آپ کو بتا ہے گیارہ سال پہلے ایڈن ہیزارڈ نے ایک ball boy کو kick کر دیا تھا جس کے وجہ سے کافی بڑا scene create ہوا تھا ایڈن ہیزارڈ کو کچھ matches کے لئے بین بھی کر دیا تھا جی ہاں آج وہ ball boy ملینئر ہے میں آپ کو بتا تھا وہ ball boy اور ایڈن ہیزارڈ دونوں reunited ہوئے جس میں ایڈن ہیزارڈ نے tweet بھی کیا a nice thing about retirement is catching up with old friends you have come along in way in 11 years my friend یہ جو ball boy ہے آج ایک vote کا company run کرتا ہے اور ملینئر ہے نیکسٹوری میں ہم بات کریں گے ارجنٹینہ کی پلیئر پارے دیس نے کرسچانو روناللو کو ٹرول کر دیا ہے حالی میں روناللو نے کچھ ایسے bold statement دیے تھے جس کے وجہ سے کافی controversy کھڑی ہو گئی ہے روناللو نے کہا تھا کہ french league worst league ہے سعودی league اس سے better ہے اور جو فیفا کے awards ہوتے ہیں بلون دور اور دی بیس یہ جو ہے اپنی credibility lose کر رہے ہیں جس کے response میں پارے دیس نے کہا christiano saying awards are outdated is like پیپے saying barber shops are outdated it's been years since you went to one انہوں نے کافی savage reply دیا اور پیپے کو بھی گھسیٹ لیا پیپے جو ٹکلے ہیں ان سے جو ہے barber shop کو connection دیا ہے نیکسٹوری میں ہم بات کریں گے transfer update کے بارے میں first update آ رہی ہے منچسٹ سے united اپنے unwanted players کو sell کرنا چاہتے ہیں جس میں سے top list پہ ہے greenwood جو ابھی گتافے کو loan پہ دیے گئے ہیں بارسلونا interested ہے greenwood کو sign کرنے میں اور منچسٹ سے united ان کو 100 million کا price tag پہ سیل کرنا چاہتے ہیں نیکس update میں بیان مونک کی طرف سے کمک اور الفانسو دیویس کا یہ last season ہو سکتا ہے مونک کے ساتھ الفانسو دیویس جو ہے وہ real Madrid کے ساتھ already flirt چالو ہے ان کا تو ہو سکتا ہی کہ real Madrid ان کو purchase کر لے left back کی ضرورت بھی ہے اور کمک جو ہے بیان مونک کے performance situation سے خوش نہیں ہے اس کے لئے وہ چاہتے کہ اپنا نئے club کو join کر کے ایک نئے start کرے next update میں ہے بنزیما کی situation کافی tense ہے he is back to training but وہ الاتحاد کے ساتھ train نہیں کر رہے اپنا separate training کر رہے ہیں ان کی situation کافی tense ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے یوروپ کے اندر return ہو جائے last story میں ہم بات کریں گے روناللو اور النصر اپنے چائنا ٹور کے لئے پہنچ گئے ہیں بہت ہی اچھا ان کا welcome ہوا لوگ دور دور سے آئے تھے ائرپورٹ پہ صرف روناللو کو دیکھنے کے لئے but یہ officially confirm ہو گیا ہے کہ النصر will not play in China اس کی وجہ یہ ہے کہ روناللو injured ہے جس کے وجہ سے یہ match postpone ہو گیا organizer نے ایک condition رکھی تھی کہ اگر روناللو کھیلے گا تو ہی یہ matches ہو گیا اور اگر روناللو نہیں رہا تو یہ matches postpone ہو گئی ہے اب جو بھی tickets ہوگی hotel کا flights کا جو بھی پیسہ ہوگا وہ refund کر دیا جائے گا چائنیز فین کو النصر will not play in China now it will play later when الدون is ready اور دون کون ہے کرسٹیان اور روناللو روناللو نے اس کے وجہ سے سارے فینس کو sorry بھی کہا کہ I am really sorry for this incident آپ نے کبھی دیکھا ہے فوٹبال کی history میں کہ کسی ایک پلیئر کے injury کے وجہ سے اتنا بڑا event postpone کر دیا گیا ہو اگر آپ کو کوئی event ایسا پتا ہے تو comment کر کے ضرور بتائیں till the time bye adios goodbye